سر دیکھیں سستی چیزیں تو لیے ہیں تو پھسنا تو تھا ہی تھا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھستا ہے بلکل دیہا بلکل سر صحیح کہہ رہے ہیں آپ اگر ہم گاڑی کی پاکنگ باہر کر دیتے تو اس طرح نہ پھستے بلکل اسی طرح یہ ہے انڈرسٹوٹ بات ہے یہ کہ اگر ہم فروٹ منڈی میں آئے ہیں اور یہاں سے کچھ ہم نے پیٹھیاں لیا یہ دیکھیں یہ جا رہی ہیں اور آپ کا منڈی میں دیکھیں بلکل جی میں اپنے تو اس وقت ہم اسلام وقت منڈی میں موجود ہیں فروٹ منڈی میں تو یہاں سے ہم پرچیزنگ کر رہے ہیں تو بہت بہت مناسب تو کادر بھی پھائی رہا ہے اور دیکھیں ہمارا تو کام ہی پھر انویسٹ کرانا ہے تو فود بھی انویسٹر ریٹ بھی چیزیں لیتے ہیں بلکل جی اسی طرح ہے یہاں پہ ریٹ ذرا مناسب ہوتے ہیں تو آپ نے کیسا فیل کیا سر فیل کیا دیکھا ہے اور خود پرچیزنگ کی ہے بلکل تو ففتی پرسنٹ کا تقریباً جو ہے نا وہ دیفرنس مجھے لگ رہے ہیں کہ جو ہم سلام آباد سے چیزیں خریدتے ہیں شاپ سے ریٹس میں تقریباً مجھے ففتی پرسنٹ کا دیفرنس لگ رہے ہیں ابھی جیسے ہم نے خریدے ہیں تو سفیز چونسا تقریباً آپ کو ایس سو بیس ایک سو تیس روپے کلو پڑھ گئے تو یہی جب آپ وہاں منڈی سے خریدے ہیں دوسارے تین سو تقریباً تقریباً دین سو بیس کا یہ ریٹ ہوگا ہے تو کتنا بڑا دیفرنس ہے یہ کس طرح ہے اور کتنے عرصے سے کر رہے ہیں کہلوں گا یہ پارہ تیرا سال یہ تو یہ بہت زیادہ کچھا نہیں ہے یہ گرمی ہے آپ نے رکھنا ہے یوز اگر زیادہ نہیں ہونا تو پھر تو یہ ٹھیک ہے اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا چار پانچ درجن ٹیلی کا یوز ہے پھر یہ ٹھیک نہیں ہے کیوں کہ کشمیر مری اس لگے پہ جاتے ہیں ایک دو دن لگتے ہیں تک سری رنگ لے گئے ہیں آپ منڈی سے چیزیں لے ہیں اب ہم واپسی پر آئے ہیں چیزیں تو لے بیٹھے ہیں لیکن یہ پھاس گئے ہیں ٹرافک میں تو جی اس کے بارے میں سر دیکھیں سستی چیزیں تو لیئے ہیں تو پھسنا تو تھا ہی تھا دوسرا کچھ غلطی ہے ہم نے خود کی ہے ہم نے گاڑی توڑا پیچھے کھڑی کرنے چاہیے تھی ہم نے بالکل میڈ میں منڈی کے میڈ میں آگے آگے ہم نے گاڑی کھڑی کر لیا مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ انویسٹر جو ہے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پھستا ہے بالکل دی بالکل سر صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہم گاڑی کی پارکنگ باہر کر دیتے گاڑی کی پارکنگ باہر کر دیتے تو اس طرح نہ پھستے بالکل اسی طرح ہی ہے انڈیسٹوٹ بات ہے یہ کہ اور اگر ابھی جس طرح یہ جو انویسٹرز ہوتے ہیں جب وہ کسی سوسائیٹی میں انویسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی پھر اپنی غلطی کی وجہ سے پھستے ہیں غلطی کی وجہ سے سر بالکل اسی طرح ہی وہ آنکہ کھلی نہیں رکھتے سوچتے سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو مطلب جن کا کوئی مارکیٹ میں اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا اور دیکھ سن کے کرنا چاہیے آپ کو پتہ چل جاتا ہے انویسٹر ہمیشہ تب مرتا ہے جب زیادہ لالچ کرتا ہے یہ بات بھی آپ نے بالکل کام کی کی ایک جگہ پہ کہے نا یار ادھر آپ کو نا تین گناہ ہو جگہ رہے ہیں گلتی کوئی یہ نہیں ہوتی کسی ایک سائٹ سے گلتی ہوتی ہے اب ہم باتیں بتاتے ہیں نا جینون تو جینون باتیں بڑی کم زرہ لوگوں کو حضم ہوتی ہیں اور جو باتیں زرہ چوپڑی ہوئی باتیں کرتے ہیں زرہ مکھن کی مقدار بہت زیادہ رکھتے ہیں تو ان میں زیادہ زرہ لوگ اسی میں پھستے ہیں تو وہ بزانے کا یہی طریقہ ہے تو اس پہ لوگ پھنس جاتے ہیں پھر بعد میں روتے پھرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ڈیلرز نے یہ کی ہے تو لوگ اسی میں اپنی گلتی ہوتی ہیں بات جی جب منڈی آئیں اور سمان لیں پارکنگ ذرا باہر کر لیں شکریہ